اب ہم بات کرتے ہیں اس اینیمل کی اس برڈ کی پیلیکن کی تو اس کے پاس جو ہے کس طرح کی ہوتی ہے سیزر لائک بیک ہوتی ہے یعنی کہ سیزر لائک چونچ ہوتی ہے اور اس کے چونچ کے اندر وہ اپنا فوڈ رکھتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں فیٹ اینڈ کلاوز یعنی کہ پاؤں اور پنجے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے برڈز ہیں ان کے پاؤں جو ہیں پنجے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کسی کے چار پاؤں ہوتے ہیں کسی کے تین پاؤں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی کے جو ہے ویب لائک پاؤں ہوتے ہیں صحیح تو آج ہم بات کریں گے ایگل کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگل کی تو برڈز ہے فور ٹوز آن ایچ فیٹ یعنی کہ برڈز کے پاس چار جو ہیں ٹوز ہوتے ہیں ہر ایک پاؤں میں یعنی کہ دو پاؤں ہوں گے تو دو پاؤں میں فور ٹوز ہوں گے بیسائیڈ کیچنگ اور ہولنگ فوڈ تو یہ ایگل کیا کرتی ہے مطلب اس کے جو فیٹ ہوتے ہیں یہ فوڈ کو کیچ کرنے کے لیے ہول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں صحیح ہے جیسے اگر ہم کرو کی بات کریں تو کرو کے پاس جو ہیں فیٹ کو کتنے فیٹ ہوتے ہیں ان کے پاس دو تو فیٹ ہوتے ہیں لیکن تھری ٹوز ہوتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈک کی بات کر رہے ہیں تو ڈک کے پاس ہے ویپڈ فیٹ ان کے پاس ویپڈ فیٹ ہوتے ہیں جو کے ہلپ کرتے ہیں سویمنگ میں ہنس use their legs and claws for scratching the earth to bring out insects اب ہنس کیا کرتی اپنے legs کو اور کلاو سے ان کے پنجوں سے وہ سکرچ کرتی ہے چیزوں کو جس کے وجہ سے انسیک باہر آ جاتے ہیں اور اس کو کھا لیتی ہے اب پیرد use them to hold fruit while eating and help in climbing trees اب پیرد آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اس کو کوئی چیز کھلاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اب اسے اپنے پاؤں سے اس کو پکڑ لیتا ہے یا ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے اب ووڈ پیکر also use its claws to climb birds like cranes have long legs for wedding in water all these birds have legs and claws shaped according to their need اب برڈ کی جو بھی need ہوتی ہے اس کے according ہی ہر برڈ کے پاس leg اور claws ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بس آج کا ہمارا یہی topic تھا آپ کا یہ chapter complete ہو چکا ہے میں آپ کو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں کام بھی send کر دوں گی پھر آپ لوگ جو ہیں اپنا کام بھی کر لیجئے گا اور آپ نے book up page number 37 اور 38 خود سے کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ نہیں کر پاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو اس کی copy بھی بیج دوں گی یعنی کہ اس کا answer بھی بیج دوں گی تو ابھی کے لئے اللہ حافظ تینک یوں